بسم اللہ الرحمن الرحیم دھنیا کے لئے دیکھتے ہیں کیا کیا ہم نے چیزیں لئے ہیں ہم نے آلو بوائل کیے ہیں ان کو میش کریں گے دھنیا میں نے زیادہ لیا ہے اور سبس مرچ ہے تھوڑے سے پیاز ہیں ان کو کرش کر کے قدوکش کر کے ان کا پانی میں نے نچوڑ دیا ہے اور اناردانہ ہے اور یہاں پہ تھوڑے سے ڈرائے مسالے ہیں جن میں کرش کیا بھی چلی ہے تھوڑی سی اور لال مرچ ہے زیرا بھناوا کٹاوا اور دھنیا بھناوا کٹاوا تھوڑی اجوائن ہے نمک ہے اور تھوڑی سی ہلڈی ہے ان کو مکس کریں گے اور اگر ہمیں محسوس ہوا کہ زائقہ اور ہم نے کرنا ہے تو تھوڑا سا اس میں لیمن ایک لیمن نچوڑ دیں گے تو چلیں پھر آئیں ہم شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیسے ہم بناتے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنا پیارا کلر آیا ہے دھنیا ڈالنے سے پودینہ ڈالنے سے پیاز لگ رہے ہیں اچھے پڑے ہوئے ان سب کو مکس کریں گے میش اچھی طرح سے ہاتھوں سے مکس کر لیں گے اور پھر ہم اس کو پڑاٹھا بنائیں گے تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں کروں یہ دیکھیں جی یہ ماشاءاللہ ہے تھوڑے سے میں نے ان کو چنکس کی صورت نہیں رکھا ہے تاکہ یہ اچھے لگیں ایک وہ نہ بنیں یہ دیکھیں جی یہ اببو جی کے گارڈن کے لیمو ہے یہ ہم اس کے اندر ڈال رہے ہیں تاکہ اور ٹیسٹ جو ہے وہ بڑے اب شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی یہ تیاری شروع ہو گئی ہے یہ ہم لگا رہے ہیں مکھن ملٹ کیا ہوا اس کے اندر یقین کریں آپ بھی اس طرح بنا کے دیکھئے کہ بہت ٹیسٹ آئے گا مولی کے پراتھے کا وی اور آلو کے پراتھے کا کوئی بھی چیز کی سٹفنگ کریں اس کے اندر آپ لگائیں تھوڑا سا بٹر اور اوپر بھی لگائیں اور پھر دیکھیں ہلکی آنچ پہ ان کو پکائیں کرسپی ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ سمیرا بنا رہی ہیں میں ان کو بتا رہی ہوں سارا کیونکہ یہاں پہ گیس کا کچھ ہشو ہے تو یہ دیکھیں یہ آلو کے پراتھے مزیدار سے ہم آج کھائیں گے اور سب کھائیں گے آپ ہی میرے ساتھ آجیں جس جس نے کھانا ہے موسٹ ویلکم یہ دیکھیں جی سوئی گیس جا چکی ہے پرائیوٹ چولے پہ آپ پکیں گے پراتھے مزیدار بس یہ ایشو ہے کہ وہاں تو ہوت لگی ہوئی ہے وہ گیس اس کا دھوہ وغیرہ نکل جاتا ہے یہاں مجھے پرابلم ہو جاتی ہے تھوڑی دھونے کی لیکن کام کرنا بھی ضروری ہوتا ہے ان کا ماشاءاللہ سارا کھانا مانا جو پکتا ہے وہ کافی ساری لوگ ہیں ماشاءاللہ تو روٹیاں موٹیاں پکانی ہوتی ہیں ہلکی آنچ پہ پکائیں گے گولڈن کرسپی پراتھے یہ پہلی روٹی ہے اس لئے تھوڑے سے اس کا کلر ڈارک ہوا ہے انشاءاللہ بہت اچھی روٹی پکتی ہے دیسی گندوں کی دیسی آٹھوں کی ماشاءاللہ کھلکے بناتی ہیں ویسے بھی یہ ہمارا نرم ہوا ہے کیونکہ میں نے لیمنز بھی ڈالے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ پہلا پراتھا ہمارا تھوڑا سا ایکسیڈینٹلی اس میں کچھ مسئلے مسائل پیدا ہو گئے ہیں اب ہم آپ کو دوسرا دکھاتے ہیں کیونکہ گھروں میں سب کام ہے کوئی ہم وہ پروفیشنل تو نہیں ہمیں گھر میں ہیں ٹائم کو پاس کر رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں میرے خیال میں تو کوئی ایسی بات ہو بھی جائے تو ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے ہمیں اس چیز کو کیونکہ سب ہی ہاؤس وائف کو پتہ ہے کوئی بھی چیز اونچ نیچ ہو جائے تو اس کو کس طرح کابو کرنا ہے دیکھیں دیسی طریقہ دیسی پراتھے دیسی علاقہ اور ہم سب دیسی طریقے سے اس کو پکا رہے ہیں دیسی لوگ ہیں ہم بھی یہ دیکھیں یہ چل رہا ہے تھوڑا سا دھویں کا ایشو آ رہا ہے کیونکہ ہود نہیں ہے اس جگہ پہ ہود کی وجہ سے تھوڑا سا جو دھویں بن رہے ہیں وہ نکلنا مشکل ہو رہا ہے لیکن ہم انشاءاللہ بنائیں گے اور ایک سکسیس فل پراتھا کھائیں گے انشاءاللہ یہ دیکھیں آج سے دیسی لگ رہا ہے سسٹم جیسے اس کو چلے کو تو ہمیں اوپن ایر میں رکھ لینا چاہیے وہاں پہ پکائیں مزے لے 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 کے دھونڈ کے اندر پکے اور مزہ آ جائے دھونڈ کے اندر پکنے کا ماشاءاللہ 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 کیونکہ یہ ہیٹ جو ہے اس کا ایک پروپر نہیں نکل رہا فلیم ہے تو یہ چولہ ہماری امی کے جب ہم چھوٹے تھے تو اس زمانے میں جب نینے سلنڈر سائے تھے اس زمانے کا چولہ ہے تو امی تو بہت ہی طریقے سے چیز استعمال کرواتی تھی جب اپنا ان کے دو تین کوک تھے ایک زمانے میں وقت کے ساتھ ساتھ مطلب پرانی عورتیں بھی ہماری کچن کا کام کرتی رہی ہیں امی ماشاءاللہ اس وقت صحیح تھی دیکھ بال کرتی تھی ماشاءاللہ سٹاف کافی زیادہ ہے سب کا ٹائم بدلتا رہتا ہے بس دن میں چار پانچ لوگوں کا ہوتا ہے رات کو تین لوگ ہوتے ہیں بس اللہ کا شکر ہے چل رہا ہے سسٹم ان کا بھی اور ہم بھی آتے ہیں بس بہت اچھا گزر جاتا ہے والمدللہ تو چلیں